اسلام علیکم چھوٹے سکیچن میں ایک نئی ویڈیو ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں آج میں بنانے جا رہی ہوں میدے کا حلوہ اس کے لئے ہمیں یہ یہ چیزیں درکار ہیں چینی ایک کپ ایک کپ میدہ اور گھی ایک کپ چلیں شروع کرتے ہیں اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا آئیں پکانا سیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے کڑائی رکھی چوڑلے پہ چڑھا دی اب میں یہ ایک کپ گھی ڈال دوں گی اس میں میڈ ڈال دی ہے گھی کو یہ بہت ہی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے یہ میں اس میں ایک کپ میدہ ڈال رہی ہوں میدے کو اس میں بھون لیں گے اسے پھون لیں گے اس کو ٹائم تک پکائیں گے جب تک یہ تھوڑا کلر اس میں نہ آ جائے اسے بھونتے رہیں گے اور ایک اور بات کے چمچ ہلاتے رہنا ہے نیچے تاکہ یہ نیچے نہ لگے آپ جو اس طرح چھوڑ کے بیٹھ جائیں تو وہ نیچے لگ جائے گا تو بالکل بھی اس طرح سے نہیں چھوڑنا چمچ ہلاتے رہنا ہے اور اسے نیچے لگنے سے بچاننا ہے اس کے بعد اس میں چینی ڈال دیں گے اور چینی یہ ساری نہیں ڈالوں گی میں کیونکہ یہ بلکل میٹھا ہو جائے گا بہت ہی میٹھا ہو جائے گا یہ تھوڑی سے میں نے اس میں چینی شامل کیا ہے حسبے ضرورت چینی شامل کر دیا ہے تھوڑی سے اور شامل کر دوں گی بس اور اس میں تھوڑا سا ہلکا سا نمک شامل کرنا ہے نمک سے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ دوبالا ہو جائے گا اب بھی میں اس میں ایک کپ پانی شامل کر رہی ہوں ابھی نیچے لگ رہا ہے اب ہم اس میں ایک کپ پانی شامل کر دیں گے دیکھیں اس طرح ہو گئے یہ میں تھوڑا اور پانی شامل کریں گے یہ سارا پانی بیچ میں شامل کر دیں گے اس سے ایک کپ پانی اس کا بھی ہلاکتے رہنے ہیں آپ اس میں خوشک میں وجات بھی شامل کر سکتے ہیں تو دیکھیں یہ پس پہ رہا ہے ابھی اس ٹائم تاک سے پکائیں گے جب تک یہ گھی نہیں چھوڑ دیتا ابھی اس کو پکاتے رہیں گے دیکھیں اس نے گھی چھوڑنا شروع کر دیا ہے چمک اس کی دیکھیں یہ دیکھیں ابھی اس نے گھی چھوڑنا شروع کر دیا ہے اسے تھوڑا سا اور پکائیں گے تاکہ یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں جی تو ہمارا مزے دار ہلوہ تیار ہے تو ابھی میں اس پر ہلکا سا ٹھوٹ کیک ڈال دوں گی اس طرح مسل کے اس کی گانشن کر لیں گے اگر گھر میں اور کچھ بھی اویلیبل نہ ہو تو یہ نہایت ہی آسان اور مزے دار ہلوہ تیار ہے ریسپی ہے ٹرائے ضرور کیجئے گا اگر پسند آئے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومیٹ کرنا نہ بھولیے گا اس طرح سے میں تمام طرف پھیلا رہی ہوں مزے دار ہلوہ تیار ہے تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ